اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بارش کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے اگر کوئی انسان بارش کے پانی کو محفوظ کرے اور اس پہ سور رحمان پڑے اور وہ پانی کسی لا علاج مریش کو پلائے جائے تو اللہ اسے شفا عطا کرے گا امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان بارش کے پانی پہ سور کوسر ستائیس مرتبہ پڑ کے پی لے اگر وہ بے اولاد ہوگا تو اسے اولاد صالح اللہ نصیب فرمائے گا اور اگر کسی انسان پہ کالا جادو نظر تعویز یا بندش ہے تو وہ بارش کے پانی پہ سور جن سور فلک اور سور ناز ایک ایک مرتبہ دم کرے مریش کو جیسے ہی یہ پانی پلائے گا تو اللہ اسے شفا دے گا بی بی سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ نے فرمایا اگر کوئی عورت بارش کے پانی کو مٹی کے برتن میں محفوظ کرے اور اس پہ سور یوسف پڑے اور صبح بھی تھوڑا سا پیے چہرے پہ لگائے اور رات کو بھی تھوڑا سا پیے اور چہرے پہ لگائے جب کچھ ایام میں یہ پانی اقتدام کو جائے گا تو اللہ اس عورت کے وجود میں ایسی خوبصورتی پیدا کر دے گا جو اللہ کی مخلوقات کے لئے تعریف کا مرکز بنے گی اور اگر کسی عورت کا شہر اس سے محبت نہیں کرتا تو وہ بارش کے پانی پہ یا ودودو یا اللہ کا ورد دو سو سانت مرتبہ کر کے خود بھی پیے اور اپنے شہر کو بھی پلائے اللہ کے کرم سے وہ اپنا حق ضرور پائے گی امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عظیم نعمتوں میں بارش بھی ایک عظیم نعمت ہے جس انسان کی نظر یا دماغ کمزور ہے وہ انسان بارش کے پانی کو مٹی کے برطن میں محفوظ کرے اور اس پہ یا علیمو یا اللہ کا ورد دو سو سانت مرتبہ کرے تھوڑا پانی صبح اور رات پیتا رہے جیسے جیسے پانی اقتطام کو جائے گا اللہ اس کے دماغ اور نظر میں بہتری بکشے گا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو انسان بے روزگار ہے اس کو چاہیے کہ بارش کے پانی کو مٹی کے برطن میں محفوظ کرے اور اس پہ یا رضا کو یا رحمان دو سو سانت مرتبہ پڑھے اور ہر مغرب کی نماز کے بعد وہ پانی پی کر دعا مانگتا رہے جیسے جیسے پانی اقتطام کو جائے گا اللہ روزگار کی رہیں اس کے لئے ہمبار کر دے گا اس کے لئے ہمبار کر دے گا موسیقی موسیقی